السلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور آج آپ لوگ دیکھ سیں کتا ہے مزید کہ ہم لوگوں نے بہت دیلیشیس بنائی ہے بیف کر رہی ایدہ آنے والی ہے اور یہ بہت زبدست اور بہت آسان اور جھڑ پر تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ ایک دفعیس کو ضرور ڈرائی کرنا تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم جس کو کوکر میں بنائیں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے سیون سے ایٹ ٹیبل سپون آئل کے لے لینے ہیں اور ون ٹیبل سپون آپ نے چوپ ہوا لیسن لے لینا ہے پہلے آپ لوگوں نے لیسن کو جو ہے وہ ہلکا سا براؤن کر لینا ہے جب اس میں سے اچھے سا یہ براؤن ہو جائے گا بہت ہی مزے کہ اس میں سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے اندر آپ لوگوں نے بیف ایٹ کر دیں اور بیف کو آپ نے دو سے تیری منٹ کے لیے اچھے سے بھون لینا ہے یہاں پہ ہم اس کی کریں گے اچھے سے بھونائیں پھر اس کے بعد ہی ون ٹیبل سپون اس کے اندر نمک ایٹ کر دیں گے یہاں پہ نمک ایٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اس کو اچھے سے بھوننا ہے پھر آپ نے ایک درمیانے سا اس کا پیاس دے کے اس کو کٹ کر کے بھونائیں دو ادت ٹیماتر ہم اس کے اندر ایسے ہی ایٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں گے اور یہاں پہ ساتھ سے آپ لوگوں نے لیسن کے ایٹ کر دینے ہیں ون ٹیبل سپون اس کے اندر آپ نے ریڈ چلی ایٹ کر دینی ہے ون ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر ادھرک پاوڑر ایٹ کر دینا ہے اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر لیسن پاوڑر اور جو حلدی ہوگی وہ ہاف ٹی سپون آپ نے ایٹ کرنی ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کوکر کو پندرہ منٹ کے لیے بند کر دینا ہے تاکہ تمام گوشت بھی اور ٹوماٹر اچھے سے گلچ ہیں یہاں پہ پندرہ منٹ جو تھے وہ ہمیں ہو چکے تھے اب یہاں پہ آپ نے اس کوکر کو کھول دینا ہے اور پھر آپ نے کرنی ہے اس کی اچھے سے بھنائی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوماٹر کتنے اچھے سے گلچ چکے ہیں لیسن بھی دیکھ لیں آپ لوگ اتنا زبردست طریقے سے اسی میں گلچ چکے جب ہم اس کی بھنائی کریں گے تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ مکس ہو جائیں گے اور اس کا ایک بڑے مزے کی گریوی ریڈی ہو جائے گی تو یہاں ہم نے اس کی بھنائی کر لی تھی بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی تھی بہت ڈیلیشیس میں رہا تھا آپ لوگ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھنا بہت آسان ریسیپی ہے اور اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اب اس کے اندر ہم تھوڑ سی ہری مرچے آئٹ کر دیں گے اور ادھرک آئٹ کر دیں گے پھر آپ نے اس کی دو سے تیمیٹ اچھے سے بنائی کر لینی ہے تو یہاں پہ اس کی بنائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے چلے ہم اس کو ایک بال میں نکال لیتے ہیں تو ما شاء اللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا زبردست ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا تھا اب اید پہ آپ لوگ اس ریسیپ کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنا اور پھر مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ کیسی بنی تھی اب ہم اس کے اندر تھوڑ سا ادھرک اور اس کو اوپر تھوڑ سی ہری مرچے آئٹ کر دیں گے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اگر اپنے اکس ویڈیو تک کے دیال آفیس